یاد کیجئے گروہار اور شکروہار کے بیچ کا سارا سمیں گروہار کو راہل گاندھی بولے کہ میرا دھرم ستیہ اور اہنسہ پر آدھارت ہے شکروہار کو راہل گاندھی نے کہا کہ میں بھارت کی آواز کے لیے لڑ رہا ہوں اور اس کے لیے ہر قیمت چکانے کو تیار ہوں اور جب آپ ہر قیمت چکانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے بانے کیا ہوتے ہیں ایک بات اور وہ یہ کہ راہل گاندھی کے ورد عدالت میں چل رہے ہیں صرف ایک کیس کا ابھی نرنے آیا ہے ابھی بہت سارے کیسز باقی ہیں اپنی سدسدہ گوانے کے تین گھنٹے بار راہل گاندھی نے ٹویٹ کر لکھا میں بھارت کی آواز کے لیے لڑ رہا ہوں میں ہر قیمت چکانے کو تیار ہوں سوال یہ ہے کہ وہ قیمت کیا ہوگی کیا مافی نہ مانگنے کی ان کی نیتی انہیں سیاسی ونواز پر بھیج دے گی ان سوالوں کی وجہ راہل گاندھی کے اوپر چل رہے مانہانی کے کیس ہے دوزار چودہ میں راہل گاندھی نے سنگ پر مہاتمہ گاندھی کی ہتھیاکاروب لگایا جس کے خلاف آر ایس ایس کی عرضی پر بھیونڈی میں کیس چل رہا ہے دوزار سولو میں راہل گاندھی کے خلاف اسنگ کے گوہاتی میں مانہانی کا کیس درج ہے شکایت کرتا کے مدابق راہل گاندھی نے کہا کہ اسنگ کے ویشرا مت برپیٹا سترہ میں سنگ سدسیوں نے انہیں پرویش نہیں کرنے دیا اس سے سنگ کی چھوی کو رکسان پہنچا ہے دوزار اٹھار میں راہل گاندھی کے خلاف جھارکنڈ کی رازدانی راچی میں ایک اور کیس درج کیا گیا اس میں راہل کے اس بیان پر آپتی جتائی گئی جس میں انہوں نے موڈی چور ہے کہا دوزار اٹھار میں ہی راہل گاندھی پر مہاراشٹر میں ایک اور مانہانی کا کیس درج ہوا یہ ماملہ مجھگاؤں استھیر شیوڑی کوٹ میں چل رہا ہے راہل پر آروپ ہے کہ انہوں نے گوری لنکیش کی ہتیا کو بی جے پی اور سنگی کی ویچار دھارہ سے جوڑا یہ تو معلوم تھا ہم کو موڈی جی درتے کیوں ہیں ہم کو تو معلوم تھا کہ موڈی جی راہل جی کی بھاشنوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے کرمو پردھانو بشوکری راکھا جو جس کین اس کے علاوہ راہل گاندھی نیشنل ہیرارڈ میں بھی فسے ہوئے ہیں جس میں پچھلے سال ایڈی سونیاں گاندھی تک سے پوستات کر چکی ہے راہل کا کہنا ہے کہ سب کچھ انہیں چپ کروانے کے لئے گی جا رہا ہے لیکن وہ ڈریں گے نہیں ہم انٹیمیڈیٹ نہیں ہوں گے ہم نارندر موڈی سے نہیں ڈرتے ہیں سمجھ گئے بات کر لیں جو کرنا ہے کچھ فرق نہیں پڑے گا لیکن مانانی کیس سے راہل گاندھی ہی نہیں کانگریس پارٹی کو بھی بہت بڑا دھککہ لگ چکا ہے کیونکہ وائناٹ میں اپ چناب کی تیاری شروع ہو چکی ہے ایسے میں اگر انہیں جلدی کورٹ سے راہت نہیں ملی اور اگر وہاں پر چناب ہو گیا تو پھر وہ وہاں سے سانسد نہیں رہ پائیں گے اور کہیں اگر اوپری عدالت نے انہیں راہت نہیں دی تو پھر دوزار اکتیس تک یعنی آٹھ سال تک وہ چناب نہیں لڑ پائیں گی آج تک بھی رو